اس کا بیبی اٹھایا ہوئے میں بھی کیری دکھیں چیک کرو دیکھاؤ ماشاءاللہ کافی بڑا ہوگیا ہے میرے بجھے دو اوی یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے بھوک لگی ہوئی ہے اس کو چھوٹے چھوٹے بیبی کو بھوک لگی ہوئی ہے ہاں دی رکھو اس کی ماما کھلائیں گے پھر اس کو کھانا رکھ دو کتنا چھوٹو سا ہے یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا سا چھوٹ دو یہ دیکھیں دوستو کتنا چھوٹو سا اور پیارا سا ہے ہوئی ہوئی یہ بڑا ہو جائے گا پھر ہماری پیٹ ٹیملی کا ہی سا بن جائے گا چھوٹو چھوٹو گنجو گنجو بڑا ہو جائے گا یہ ہے نا گنجا نہیں ہے بال تو بھی ہوں گے بھی تو گنجا ہے چلو رکھ دو اس کو جلدی سے چلو حادث زیادہ نہیں پکڑ جا رکھ دو اب ہس کرو باہی نکلو اسلام دوستو کیسے ہیں آپ ساب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے میرا زمی آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ ہمیں آپ کے ساتھ اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوستو آپ کی چھوٹی سے سپورٹ جانا ہماری بہت بڑی مدد کرتی ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے ہمیں خوشی ملتی ہے اور مزید اچھا کام کرنے کا جو ہے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کرے ہیں لائک کرے ہیں بیبی کیا کری ہو بھائی کو تنگ کیا ہوئے کیوں اس کو کھول رہے ہو تم تمہارے کپڑے خراب کر دیئے سارے اس نے کیوں وہ کھول رہے ہو یہ دیکھیں دوستو بادل اور بارس جو ہے نا ہماری سائیڈ پہ ختم ہونے کا نامی نہیں لینے ہیں اور ہماری سائیڈ پہنے بہت زیادہ فلڈ کا خطرہ بھی ہے چونکہ اس سائیڈ پہنے ہمیشہ ہی فلڈ آتا رہتا ہے اور اللہ پاک کرم فرمائیں باست روک جائیں ابھی بھی فلڈ کے جو ہے نا بڑے ریلی یہاں سے گزر رہے ہیں تو اللہ پاک کرم کریں گے ہم سب پر بھی اور ان پر بھی جو فلڈ والے ایریا میں مین ایریا میں رہ رہے ہیں دوستو آپ نے بھی ان سب کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں تو دوستو ابھی جو ہے نا ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ بیچاری بیچارے گونوں کے لئے نا اس کی فیمیل لے کر آتی ہیں تو تین چار دن سے تو مسلسل چار پاندن سے مسلسل دو سو بارشے روکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ہم نے نیو پیٹس ایڈ کرنے تھی اپنی فیمنی میں اور گونوں کے لئے فیمیل لے کر آنی تھی یہ بیچارہ کے لئے پھلتا رہتے ہیں سارا دن خادی کیا کہہ رہے ہو کیوں نکال رہے ہو دودو اس کو بیوی نے پینے ہے تم کیوں نکال رہے ہو دیکھو اب گرا دیا تمہارے یہی کام ہوتے ہیں خادی سارے گندے کام ہوتے ہیں تمہارے وہ یہاں سے نہیں پیتی اپنی ممہ سے پیتی ہے خادی ہاں الٹے کام تمہارے کیوں ہوتے ہیں سارے رکھو تمہیں پشتیوں رکھو گھاس کیوں خراب کر رہے ہو پہلے ہی باشوں کے اجازے ملتا نہیں ہے ہماری گولڈ مرگیاں نہیں نظر آ رہی ہیں خادی گولڈ مرگیاں کدر ہے یہ نیچے گھو میرے تمہارے نیچے تو نہیں ہے کھڑی میں اندر کی بیٹھی ہوئی ہیں انڈا دریں گئی ہیں کیا نہیں یہ تو سبح سے نظر پھر سے کو رکھو گئی ہیں پھر سے کو رکھو گئی ہیں پھر تو مجھے دیکھنے دو یہ دیکھیں دوستو یہ تو اندر گھوسی ہوئی ہیں صبح سے میں نے نا ان کو دیکھا نہیں ہے ابھی میں نے پوچھا ہے تو حادی کہتے ہیں کہ نا یہ صبح سے اندر گھوسی ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے یہ پھر سے پھرک ہو گئی ہیں ابھی انہوں نے بیٹھے انہوں نے بھی ان کی موسم ہی ہے پہلے بھی آپ نے یہاں سے ہمارے باؤں ماننی نیچے پھر 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 آپ نے بٹھا دیا یا رکھ دیں گے نا ان کے نیچے انڈے رکھ دیتے ہیں ہمیں چکس بھی نہیں چاہیے ہم نے پھر ان کے چکس اس بار سیل کرنے ہیں جتنا بھی ہوں گے ان کے چکس سیل کر کے ہم نے اور پیٹ سیٹ کر لینے ہیں ایسی اتنا چلدی کورک کیوں ہوگی ہیں ابھی تو انہوں نے کوئی آٹھ داس انڈے مشکل سے دی ہوں گے میں آپ دوں کہ ان کو ان کو آگے موسے جو انڈے بیٹھ چاپ ان کو اٹرماتک گھلا دے اور اس مالے وہ کہتے ہیں مہممہ بدہاری اور یہ اندر بیٹھ کے دیکھا تھا چار انڈے سے پھر کروکوں کے بیٹھ جاتی ہے پھر انڈے دیتے رہ جاتی ہے ہاں دوستو میسے احسان صحیح کہہ رہا ہے آپ ان کو اندر بیٹھنے کا انڈوں پہ بیٹھنے کا مزہ آگیا ہے ہماری مرگوں اور ڈاکس کو انڈوں پہ بیٹھنے کا مزہ آگیا ہے کیونکہ یہ آٹھ دس انڈے دیتی ہیں ہماری ڈاکس نے بھی ایسے کیا تھا آٹھ دس انڈے دیئے تھے اس کے بعد یہ کور کھوکے بیٹھ گئی تھی ابھی انہوں نے کچھ دن تو ہوئے ہیں ایک ہفتہ شروع ایک ہفتہ ہوا ہوگا انڈے دینا شروع کی ہیں اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑھتے ہیں ان کو یہاں سے گھوم رہے ہیں ان کو یہاں سے گھومنا بھی نہیں پڑھتے ہیں کونوں پہ بیٹھ ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں ان کو جب کھانا کا موٹ ہوتا ہے ان کو مل جاتا ہے بس کھانا وگارہ بھی دوستو کھانا پانی سب کچھا ہم ان کو اندر ہی رکھ دیتے ہیں لوگوں کے بیٹھتے دو تین در مہینوں کے بات بیٹھتے ہیں وہ بھی سنچا وہ بھی دو ایک گھنڈے کے جب میں نکلاتے ہیں اچھا ابھی تو رکھ دیتے ہیں دوستو ابھی میں تو احسان کہہ رہا ہے کہ ان کے نیچے انڈے نہیں رکھتے ہیں لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پاس دس بار انڈے رکھیں ان کے نیچے رکھ دیتے ہیں اچھا ہاتھ ان کے نیچے انڈے رکھ دیتے ہیں بھائی کہتا نہیں رکھتے ہیں میں کہتا ہوں رکھ دیتے ہیں اس وقت بھی دوستو جب ہم لوگ نے پہلے ان کے نیچے انڈے رکھے رکھے تھے نا چاہے گرنی بھی تھی لیکن بچے بنے ہوئے تھے وہ تو ہماری گونم انہوں نے ساری شراج کی تھی سارے انڈے کھا کے تھے بچے کھا جائے تھے ٹھیک ہے بیٹا بات نہ مانا دوستو ہمارے پاس زیادہ انڈے نہیں رکھے ہوئے کیونکہ ابھی تو انہوں نے انڈے دینا سٹارٹ کیے تھے کوئی داس بار انڈے ہوں کے زیادہ سے زیادہ کیونکہ بچے جو ہے ساتھ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں انڈے کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا جلدی پھر سے کرک ہو جائیں گے ابھی فی الحال جو داس بار انڈے رکھے نا وہ ہم رکھ دیتے ہیں احسان نراز بھی نہ ہو پلیز یار نراز نہ ہو نا دوستو احسان کا موڈ نہیں ہے کہنا ہم ان کے نیچے انڈے رکھیں دیکھنا میری بات مانو اس بار ضرور بچے نکلیں گے ان میں سے یہ میرا واد ہے تم سے چھے انڈے ہیں صرف یار ہوں گے اور بھی ابھی ان کے نیچے بھی ہوں گے کچھ انڈے وہ مرگی دیکھیں گے انہوں نے خود بھی دیئے ہوں گے حادی رک جو ایک منٹ رک جو یہ دیکھیں دوستو ان کے نیچے ہم لوگ انڈے رات دیئے ہیں وہ خود بھی اپنے آگے کہہ دیں گے کچھ میں آگے کہہ دیتی ہوں چلو چلو رکھیں چلو ان کو بٹھا دیا آپ میں نے ڈاکس کے انڈے نہیں ہے وہنہ ایک مرگی کو نا الگ سے بٹھا دیتے ہیں ڈاکس کے انڈوں کے اوپر کیونکہ دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہنا ہم نے جب بھی ڈاکس کے انڈے رکھے ہیں کہ ان کو بیٹے میں رکھے ہیں ڈاکس ہمارے خود بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے خراب ہی جاتے ہیں بس یہ اکلوتا پتلو ہے جو نکلا تھا باقی سب کے سب انڈے خراب ہو جاتے ہیں ڈاکس کے انڈے ہیں تو یہ مرگیں انڈوں کے زیادہ کیار کر دی ہیں تو ابھی ہادی کاش ہوتے ہیں ہمارے پاس تو چلو کوئی نہیں دوستو پھر سے ہم ڈاکس کو ابھی انڈوں پہ بٹھائیں گے ابھی مرگوں کو ابھی ہم نے انڈوں پہ بٹھا دی ہے کیا ہوگیا کیوں لڑے ہو احسان ہادی میں پوچھ رہی ہیں کیوں لڑے ہو چھوڑ اک دوسرے کو چلو چلو چھوڑو نہیں چلو ہادی چھوڑ دو احسان ہادی ہادی احسان کیا ہوگیا کیوں لڑے ہو کہہ رہی ہوں چھوڑ دو بھائی کو تنگ نہیں کرو چھوڑ دو بچے بھی نہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوتے ہیں سارا دن تنگ کرتے ہیں کس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کیوں ہو پرینک کرتے ہیں شرم نہیں آتیا تم دونوں کو تم دونوں کے پرینک میں میری جان نکل جاتی ہے بھائی بچوں کی طرح ہمیں دیکھے کیسے لڑائی ہمیں دیکھے کیسے لڑائی بچوں کی طرح ہمیں دیکھے ہمیں دیکھے ہمیں دیکھے ہمیں دیکھے بچوں کی طرح ہمیں دیکھے ہمیں دیکھے ہمیں دیکھے بچوں کی طرح ہمیں دیکھے ہمیں دیکھے ڈیک کیوں ہے ہمیں وس~! ہمس دیکھے ہمیں ڈیک پرینک کر رہے تھے دونوں ڈراما کر رہے تھے تم کسے پنگا لوگے ڈکی بھائی سے پنگا لوگے ہادی ڈکی بھائی سے پنگا نہیں لے سکتے لے سکتے ہو کیسے لڑائی مزے کی کب ہوتی ہے چاہے پرینک میں ہو چاہے ڈرامے میں ہو چاہے لڑائی کبھی بھی اچھی نہیں ہوتی ہے لیکن احسان اور ہادی جو ہے نا آج ڈکی بھائی اور رجب بھائی کے اپنا فنی سا فنی سا مجھے انجوائے کروارہ رہے تھے فنی بھائی باتیں کر کے چلو تم دو تو کیا ہو گیا ہے چلو سیدھے ہو جاؤ چلو اب جلدی سے نا تم نے ڈکی بھائی اور رجب بھائی کے ویلوگ پر مزاق بنایا ہے نا جلدی سے اب سوری بول دو بڑوں کا مزاق نہیں ہوتے ہیں رجب بھائی اور ڈکی بھائی سوری تم بھی احسان سوری سوری دوستو بچے ان کی ویلوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ڈیلی بیس بھی دیکھتے ہیں لیکن آج انہوں نے مزاق بنائی ہے ان کی فائٹ کا ان کی ویلوگ کا ہوں اب بھی جائناب بچوں نے سوری بھی بول دییا ہے آر definitely دوست همارا آج کا ویلوگ آپ کا پسند آئیکہ ہوگا اگر پسند آئیک ہے تو اپنے لائک شیئر سناسکرائب او کمیونٹ اٹھو کرنےinkles کی اُمیل کی ریجب بھائی ہتھ کمتھناء اور Weed